موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت کیا شجر کے نیچے درخت کے نیچے اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام نے جو تقریباً چودہ سو کی تعداد تھی یہ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے انہی صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے مکمل طور پر وفاداری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انقریب فتح عطا فرمائی یعنی اللہ تعالی انہیں فتح عطا فرمائے گا تو یہ جو آئے مقدسہ ہے اس سے صحابہ اکرام کے دلوں کے حال کو واضح کیا گیا کہ وہ ہر طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے حضور کے ساتھ رہنے والے اور حضور کے کتنے وفادار صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سو فیصد وفادار صحابہ اکرام ہوتے تھے اور اسی بیعت کے موقع پر چونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے تو اس وقت اس سے قبل خبر یہ آئی کہ حضرت عثمان غنی کو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قریش کے جو حکمران جو قریش کے لیڈر جو قریش کے سردار تھے ان کے پاس بھیجا کہ وہ اجازت دیں کہ مسلمان عمرہ کر لیں اور مسلمانوں کا کوئی ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے تو اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی مکہ میں گئے تھے تو ایک خبر یہ بھی اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیعت کے موقع پر ارشاد فرمایا اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا تو یہ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو یہ حضور نے دو باتوں کو واضح فرما دیا ایک یہ ہے کہ بیعت لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان شہید نہیں کیے گئے وہ زندہ ہیں اور دوسری بات اس میں یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قرب حاصل تھا اور حضور کے حضور کو حضرت عثمان کتنے عزیز تھے کتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں حضرت رقیہ اور حضرت امہ کلسوم حضرت رقیہ کا ویسال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا اس کے بعد حضرت امہ کلسوم آپ کے نکاح میں آئیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اکیلی شان ہے کہ کسی نبی کی بیٹی کسی امتی کی زوجیت میں نکاح میں یعنی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئیں ہوں یہ شان اس میں انفرادیت ہے اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہیں کہ کسی امتی کو اللہ نے ایسا شرف بخشا ہو جیسا اس معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک وطالہ نے شرف بخشا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک زبردست انداز میں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اور اس کے بعد اعلان فرمانے کے بعد یہ فرمایا کون ہے جو آگے بڑھے اور مسلمانوں کے لشکر کا تعاون کرے تو سر فہرست جو نام آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس فیاضی کے ساتھ آپ نے تعاون کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جم مشرقین مکہ نے ابتداء اسلام میں آپ وہ ہیں جو چوتھے آدمی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی محل لے آئے گویا ابتدائی طور پر ہی جب اعلان اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو توڑے ہی عرصے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشہر ربہ اسلام ہوئے آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد جب سارے دنیا کے سامنے یہ تاریخ ہے کہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تنگ کرنا شروع کیا عذیت دینا شروع کیا تو آپ ہجرت کرنے والوں میں پہلے ہیں جو حبشا کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں بھی یعنی ابتداء میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں ایک نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ آپ کے ایک یہ بھی شان ہے کہ آپ نے آپ کے دل میں بھی کبھی برائی کا خیال نہیں آیا یہاں تک کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یعنی اس قدر آپ کی شخصیت پاک صاف ستری شخصیت پاک اور پاکیزہ شخصیت جو ظاہری طور پر بھی انتہائی نفیس ترین انسان اور باطنی طور پر انتہائی پاک و پاکیزہ انسان وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوتا قرآن کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی بھی حدیث خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور شکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے بہترین معلم تھے قرآن کے بہترین معلم قرآن سکھانے کا آپ کا الگ انداز تھا قرآن کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ بھی تھا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کا یعنی پوری امت کو ایک قرد پر ایک قرد پر ایک ہی انداز سے تلاوت پوری امت کرے اور اس پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت بخشی اور آپ نے پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کیا یعنی آج پوری امت تلاوت ایک ہی انداز سے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور اس چیز کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پوری امت کو جمع کیا یہ بھی اللہ تعالی نے آپ کے حصے میں ڈالا یہ شرف بھی آپ کو ہی بخشا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قاتبیں وہی بھی تھے قرآن کی بہت ساری سورتوں کے آپ قاتب سورہ یوسف آپ کسرس سے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت ایسی تھی ایسی تھی اور قرآن کے ساتھ آپ کا ایسا لگاؤ تھا کہ جس وقت ریبلز نے بلوائیوں نے اندر گھس کر کے آپ کو پریشان کرنا چاہا قتل کرنا چاہا اس وقت بھی آپ نے کہا کہ بینی و بینہ کا کتاب اللہ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب یہ گواہ ہے یہ کل میدان محشر میں اس کے ذریعے فیصلہ بھی ہو جائے گا یا یہاں مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو کتاب کے ذریعے گفتگو کر لو کتاب اللہ کے ذریعے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں اور دوسرا مانا یہاں یہ بھی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیونکہ اس وقت جس وقت بلوائی اور ریبلز جواب کو قتل کرنے کے لیے آئے تو کہا درہا اس کا تو خیال رکھو کہ تم ادھر کھڑے ہو میں ادھر بیٹھا ہوں میں ادھر ہوں اور سامنے میرے قرآن ہے بینی اور بینہ کا کتاب اللہ یہاں یہ بھی مانا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے تو یہاں تیر مانے نکلتے ہیں کہ قرآن میری گواہی دے گا دوسرا مانا یہ بھی ہے چاہو تو قرآن سے ہی فیصلہ کر لو اور تیسرا مانا یہ ہے اس بات کا خیال لکھو کہ میرے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے آپ کی یہ شان تھی کہ آپ کی شہادت جب ہوئی تو شہادت کے موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے کسرس سے قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ایک داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور خلیفہ راشد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت جو واقع ہوئی ہے بعض لوگوں نے بارہ ذلہجہ اور بعض لوگوں نے اٹھارہ ذلہجہ لکھا ہے زیادہ تر امت اس بات پر گئی ہے کہ اٹھارہ ذلہجہ کو آپ کی شہادت ہوئی اور بلوائیوں کے ہاتھوں سے شہادت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حقیقت تو یہ ہے ایک انتہائی بے غصور اور انوسنٹ انسان اور انتہائی پاک بعض جو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے پاک اور جس کے تعلق سے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وہ بھی شامل ہیں کہ لقد رضی اللہ عنہ المومنین اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور اس بیعت میں آپ شامل نہیں تھے اس وقت موجود نہیں تھے حضور نے آپ کو شامل کر لیا یہ شان ہے یعنی خاص طور پر حضور نے شامل کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شان عثمان کیا ہے اس شان کے حامل اور پھر آپ کی شہادت ہوئی آپ کئی دن سے بھوکے اور پیاسے بھی تھے چاروں طرف سے بلوائیوں نے ریبلز میں گھر رکھا تھا اور رتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جب شہادت کے وقت جب بلوائی نے تلوار چلائی جب ریبل نے تلوار چلائی تو ہاتھ آپ کا آگے آیا تو غالباً دائے ہاتھ پر جب تلوار لگی تو اس وقت آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے کئی قرآن کی صورتوں کو لکھا ہے تو بہر کیف ایک بڑا ہی دردناک وہ منظر ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جو واقعہ جو منظر ہے جب یہ واقعہ باہر گیا جو حضرت عثمان غنی کی شہادت سے لوگ باخبر ہوئے تو ہر صحابی رسول کو انتہائی تکلیف پہنچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی شان والا بنایا آپ نے بیر رومہ جو مدینے کے اندر ایک کونہ تھا جب حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو اسے مسلمانوں کے لئے خرید کر کے وقف کر دے آپ نے تھوڑی دیر بھی نہیں سوچا فوری طور پر جا کر بیر رومہ خریدا اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا کہ اس کا پانی مسلمان جب چاہیں استعمال کریں یہ آپ کا کردار رہا یہ آپ کا کریکٹر رہا آپ نے اپنی زندگی حضور اور حضور کے امت کے لئے وقف کر دی تو امت بھی کبھی آپ کو فراموش نہیں کرے گی آپ کو یاد کرتی رہے گی اللہ کی باردہ ہمیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور سب کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین